بہت بڑے ایک صوفی بزرگ تھے عبداللہ مبارک نامی بغداد میں حضرت بحلول دانا کے پاس آئے کبھی مجھے بحلول سے ملنا ان کے شاگردوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے پیر صاحب ہیں میں آپ کے زبان میں پیش کر رہا ہوں یہی کہتے ہیں یا الفاظ بدل گئے ہیں پاکستان پیر مرشید یا جو بھی آپ اتنے بڑے پیر صاحب ہیں آپ اتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں اتنے آپ کے فالورز ہم سارے کے سارے آپ کے پیچھے چلنے والے وہ تو دیوانہ ہیں وہ کسی کے لحاظ نہیں رکھتا اوڑی سیدھی باتیں کر دیتا ہے آپ کی توہین ہوگی کہ تم اسے نہیں جانتے وہ آل محمد سے بڑا قریب رہا ہے مجھے ان سے ملنا کہا یہ پھر تلاش کرتے ہیں تلاش کرتے رہے دیکھا کہ وہ ایک کسی کھنڈر میں کسی خبرستان میں بیٹھیں قریب گئے پوچھا فوراں کبھی کیا کہ بہلول مجھے آپ سے بات کرنی ہے حضرت بہلول جانہ نے انہیں دیکھنے کے پاس سوال کیا آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے بات کرنی آتی ہے انہوں نے کہا ہاں بات کرنا جانتا ہوں کہ اچھا بتائیے بات کیسے کرتے ہیں اب وہ بہت بڑے سوچ لیتی ہے عام آدمی نہیں ہے نام نہ بتاتا دادہ اچھا ہوتا بہت بڑے سوفی بزرگ تھے اب وہ انہوں نے کبھی ہاں بات کرنا جانتا ہوں کہا بتائیے بات کیسے کرتے ہیں کہا آرام آرام سے بولو دھیمی آواز میں بات کرو سوچ سوچ کے بولو ایک ایک لفظ کو الگ الگ بولو حضرت بہرے لیتانہ نے ایک پرتبہ انہیں دیکھا کہ اتنے جاہل آدمی ہوں تمہیں تو بات ہی کرنے نہیں آتی تم سے کیا بات کرو یہ کہاں اٹھے اور چل دی ان کے شاکرد نے کہا حضور ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ دھیوانہ ہے یہ اسی طرح سے جگہ جگہ آپ بھی توہن کرتا رہے کہ اس سے بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہا نہیں تم نہیں جانتے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی معلوم کرو کہاں گئے پھر دوبارہ گئے دیکھا وہ بیٹھے کہیں روٹی کھا رہے ہیں روٹی کا ٹکڑا کہیں سے مل گیا تھا کیا میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں کہا کھانا کھانا آتا ہے کہا ہاں کھانا کھانا جانتا ہوں بتائیے کھانا کیسے کھاتے ہیں کہا پہلے بسم اللہ پڑھو آخر میں الحمدللہ پڑھو چھوٹے چھوٹے لکمے لو زیادہ چباؤ انہوں نے کہا ہمیں تو کھانا تک نہیں آتا تو بہت ہی جاہل ہوں تم سے کیا میں تمہارے ساتھ میں کی کھانا کھاؤں انہوں نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور ٹکڑا چلتی کہ حضور اپنی توہین کیوں کروا رہے ہیں یہ جب تک آپ اس سے بات کر جائیں گے ایسی توہین کرتا رہے گا کہ نہیں مجھے ملنا ہے پھر تلاش کرو تلاش کیا کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے مجھے آپ سے نصیحت لینی ہے کہ نصیحت جانتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں جانتا میں تو جاہل ہوں کہ اب تم لائن پہ آ گیا ہو پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں میرے بہت سے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں کہ اب تم پہنچے ہو کے نہیں جانتے جب بات کرنے آئے ہو اور سب پہلے سے جانتے ہو تو بات کیوں کرنے آئے ہو جب کھانا جانتے ہو تو پوچھنے کیوں آئے ہو کہ بتائیے بات کیسے کرتے ہیں کہ یہ بات کی بات ہے الفاظ سوچ کے بولو ایک ایک جملہ دھیمی آواز میں بولو آہسہ آہسہ بولو پہلے یہ دیکھو اللہ رسول اہلِ بیعت کے لئے بول رہے ہو یا دنیا کے لئے نہیں لوگ ہیں یا نہیں اللہ کے لئے بول رہے ہو چلیئے کہا معاشرہ پیش کر رہا مختصر بہت تیزی سے کہا اچھا بتاؤ کھانا کیسے کھاتے ہیں کہ یہ تو بات کی باتیں ہیں بسم اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو لقمہ چھوٹا لو زیادہ چبھاؤ پہلے یہ دیکھو کسی مظلوم کا حق تو نہیں کھا رہا ہے ابھی بھی مجموع نہیں پہنچا کسی مظلومہ کا